رسول اکرم نور مجسم بابا فرید الدین گنج شکر کی بارگاہ میں چلیں جیسے یہاں سے آپ داتا صاحب پیرمین علی شاہ صاحب یا کسی سنی بعمل عالم شریعت کی زیارت کے لیے چلیں یا کوئی سنی شخص جو شریعت کا پیکر ہے پرہیزگار متقی ہے اس کی زیارت کے لیے آپ چلیں لیکن سرگار فرماتے ہیں اخلہو فی قریت اخرہ فرمایا وہ اس کے محلے میں نہیں رہتا رہتا کسی اور محلے میں ہے یہ بندہ چلا وہاں کی طرف فَأَرْصَدَ اللَّهُ لَهُ عَلَىٰ اَمَّدْرَجَتِهِ مَلَكَ تو اللہ نا ایک فرشتے کو بھیج دیتا ہے اس کے راستے میں آکے فرشتہ کھڑا ہو جاتا ہے فَلَمَّا أَتَعَلَيْهِ قَالَ أَيْنَ تُرِيد تو فرشتہ اس بندے سے پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو جھم لے گوستہ سننا کہاں جانے کا ارادہ ہے کہاں جا رہے ہو قَالَ أُرِيدُ أَخَلِّي فِي هَذِهِ الْقَرِيَةِ کہتا ہے وہاں اللہ کا ایک نیک بندہ ہے جس سے میں اللہ کی رضاق کے لئے محبت کرتا ہوں آج اس کی زیارت کے لئے چھلا ہوں آج اس کی جملے غور سے سننا جملے غور سے فرشتہ مزید پوچھتا ہے قَالَ حَلَّقَ عَلَهِمْ مِنْ نِعْمَتِنْ تَعْرُبُّهَ کیا اس بندے کا تیرے اوپر کوئی احسان ہے کہ تو اس کا بدلہ تکانے جا رہا ہو اس جملے کو غور سے سننا ہے کیا تیرے اوپر اس نیک بندے کا کوئی اس نے تجھے کبھی مال دیا اس نے کبھی آ کے تیرے گھر میں یا تجھے بلا کے دعوت کی کہ اس کے شکریے کے طور پر تُو سفر کر کے جا رہا ہو نیت یہ ہو غرض کیا ہے مقصود یہ ہے کہ فرشتہ اس کو کھنگالتا ہے غرض کیا ہے کیوں جا رہا ہے قَالَ اللَّا وہ کہتا ہے نہیں میرے پور اس کا کوئی احسان نہیں جس کا میں بدلہ چکانے جا رہا ہوں تو فرشتہ پوچھتا ہے پھر تُو جا کیوں رہا ہے وہ کہتا ہے غیرہ اَنی اَحْبَبْتَهُ فِي اللَّهِ اَزَّوَ جَلَّا کہا جی میں تو اس لیے زیارت کرنے جا رہا ہوں اَحْبَبْتَهُ فِي اللَّهِ اَزَّوَ جَلَّا میں اللہ کی رضا کی وجہ سے اس نیک بندے سے محبت کرتا ہوں کیوں محبت کرتے ہو یار متقیہ ہے کیوں محبت کرتے ہو عالم شریعت ہے کیوں محبت کرتے ہو مصطفیٰ کا غلام ہے کیوں محبت کرتے ہو سرکار کی صیرت کا پیکر ہے کیوں محبت کرتے ہو یار اس کے وجود سے مصطفیٰ کی سنت کی خجبوہ تھی ہے فرشتہ کو کہا میں تو اس لیے محبت کرتا ہوں اس لیے جا رہا ہوں قَالَ فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ وہ فرشتہ پھر اس بندے کو کہتا ہے فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ میں اللہ کی طرف سے تیری طرف بھیجا ہوا قاسد ہوں اللہ کی طرف سے تیری طرف بھیجا ہوا قاسد ہوں یہی پوچھنے آئے تھا کہ نیک بندے کی زیارت کسی دنیاوی غرض سے ہو رہی ہے یا اللہ کی رضا کے لیے تو اس سے محبت کرتا ہے تو اس امتحان میں قامیاب ہوا کہ تو اس سے محبت کرتا ہے بلندوہ سے محبت کرتا ہے تو عالم شریعت بعمل سنی عالم سے محبت کرنی ہے کسی دنیاوی غرض سے اس لیے کہ اللہ کا نیک بندہ کسی سنی پر ہزگار متقی مسلمان سے محبت کرنی ہے اس لیے کہ اللہ کا نیک بندہ ہے تو پھر ہوتا کیا ہے وہ یہ خوشخبری سنانے آتا ہے بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ اَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِي اللہ نے مجھے بھیجا میں تجھے یہ مجدہ سنانے آیا ہوں کیا مجھے بِأَنَّ اللَّهَ تَعَلَى بے شک اللہ کی ساتھ قَدْ اَحَبَّكَ اللہ تجھ سے ایسے ہی محبت فرماتا ہے كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِي جس طرح تجھ سے نیک بندے سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے اب دیکھو اللہ کے دوستوں سے محبت کرنا کتنی اونچی باتت ہے کہ اللہ فرماتا ہے جو میرے دوست سے محبت کرنا میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اللہ کے نیک بندے سے محبت کرنا یہ اس بات کا ذریعہ ہے کہ اللہ اس بندے سے کیا فرماتا ہے محبت فرماتا ہے